اور اب کچھ موسم کی بات کرتے ہیں جہور ٹاؤن میں وابڈا ٹاؤن، کالج روڈ، ٹاؤنشپ، پیکر روڈ پر بوندہ باندی ہوئی ہے شملہ پہاڑی، مال روڈ، گڑی شاہو، شادمان اور دیگر علاقوں میں بھی بوندہ باندی ہوئی ہے متعدد علاقوں میں بوندہ باندی سے موسم خوشکوار ہو گیا ہے آج راہ تک مزید بارش ہونے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے یہ پیش گوئے کی ہے آئندہ دو روز بھی مزید بارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے جہور ٹاؤن، وابڈا ٹاؤن، کالج روڈ، ٹاؤنشپ، پیکر روڈ پر بوندہ باندی ہو رہی ہے شملہ پہاڑی، مال روڈ، گڑی شاہو، شادمان اور دیگر علاقوں میں بھی بوندہ باندی ہو رہی ہے اس پر مزید بات کر لیتے ہیں عثمان علیہ سے عثمان علیہ سے موسم خوشکوار ہو گیا ہے مجھے بات اگر شہر لاور میں موسم کے حوالے سے کریں تو شہر لاور میں جو سرتی ہے اس کی شدت برقرار ہے بلکہ اس کے ساتھ سا جو ہے شہر کے متعدد علاقوں میں جو ہے بوندہ باندی ہے وہ جاری ہے اس وقت میں ٹاؤنشپ کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی بوندہ باندی کے ساتھ جو ہے سرتی کی شدت بھی ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق جو درجہ حرارہ ریکارڈ کیا گیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ پندرہ سینٹی کریٹ اور کم سے کم جو ہے آٹھ سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور رات کے وقت جو ہے آٹھ سینٹی کریٹ تک جو درجہ حرارہ تک جانے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیشن کو ہی کی گئی ہے کہ آج تقریباً اسی فیصد چانسیز ہیں کہ آج بارش ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ موسمیات کے مطابق کل اور پرسو یعنی پیر اور اتوار کے روز بھی پیر اور منگل کے روز جو ہے بارش کی پیشنگوئی بھی کی گئی ہے تو اس حوالے سے جو ہے موسم کے جو بارش کے بعد جو ہے سردی کی ایک شدید جو ایک لہر تھی اس میں بھی کمی واقعہ ہوگی اور جو موسم ہے وہ خوشکوار بھی ہوگا سردی بھی برقرار بھی رہے گی لیکن جو درجہ حرارت تین یا چار پر جا رہا تھا اس میں جو ہے کمی واقعہ ہوگی اور اس وقت ہی اگر درجہ حرارت کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق جو درجہ حرارت سے چودہ سینٹی گریٹ ہے اور اسی فیصد جو ہے چانسیز بتائے گئے ہیں کہ بارش ہوگی آج جی بلکل عثمان علیہ صاحب کا بہت شکریہ